اسلام علیکم ویوز میں ہوں سویل اور آپ دیکھ رہے ہیں سویل کیچن ریسپیز تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا دیں تو بزار سے کئی گناہ بہتر بنائیں گے بغیر کیمیکل کے بنائیں گے بغیر پوڈر ڈالے بنائیں گے پھر بھی بہت اچھا دیں بن کے تیار ہوگا تو وہ کیسے بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے تو دیں بنانے کے لیے اس طرح سے ایک سوس پہن لیں گے اور اس کو چولے پہ رکھ کے اس میں فریش جو ہے دودھ لے کے اس طرح سے فل کریمی اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے اس کو بوائل آنے والے تو اس طرح سے اس کو ساتھ ساتھ اس طرح تھوڑا سا الاتیں جائیں تاں کے دودھ جو ہے نیچے نہ لگیے ماشرہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے ابھی تو ایک دو منٹ کے لیے اور اس کو پکائیں گے جیسے گار کے لیے ہم دودھ کو پکاتے ہیں تو اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ابھی ہم فلیم کو کر دیں گے بند اور اس کو رون ٹمپریچر پر تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کہ جب ہم اس میں انگلی ڈالیں تو انگلی ہماری جلے نہ اتنا تھنڈا ہم نے کرنا ہے نیم سا گروم ہو ماشاءاللہ دیکھیں اس کو میں نے ٹھنڈا کر لی ہے آپ لوگ کسی بھی برتن میں بنا سکتے ہیں نہیں تو میں لے رہا ہوں اس طرح سے مٹی کا برتن یہ دیکھیں خوبصورت سا تو اس میں ہم ابھی ڈالیں گے دودھ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اس طرح سے گھر میں دیں ہو یا بزار سے تھوڑا سا لے آئیں تو اس طرح سے دیکھیں دیں کی ایک چمچ اس طرح سے بھارکیں ایک سائٹ سے اس طرح سے لے جائیں اور نیچے اس طرح سے مکس کر لیں اس طرح سے صاف کوئی بھی کار کا کپڑا لے کے تو ابھی ہم اس کو اس طرح ایک کپڑے سے کور کر کے اس طرح سے باندھ کے اس طرح سے باندھ کے ایک ڈک نہ رکھیں اس طرح اوپور اس کو کسی ٹھنڈی جگہ پہ سائٹ پہ راکھ دیں گے اور پانچ شہ گھنٹے کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ میں نے پوری رات کے لیے باہر ہو تو ٹھنڈی جگہ پہ راکھ دیا تھا تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ فریج میں بھی راکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے مٹی کا برتو نہیں یہ خود بھی ٹھنڈا ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا دھائیں تیار ہو چکے تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا کتنا بہترین دھائیں بن گئے گرمیوں کا سیزو نے خود بھی کھائیں بچوں کو بھی دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی